اگر علماء کے لئے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے سائنٹسٹ تو نہیں ہے وہ یہ تو مسئلہ آل کر دیا آپ کا میں نے انجینئر کو تو نہیں کہا اچھا انجینئر نہیں ہے میں تو سائنٹسٹ کے بات کر رہا ہوں اچھا انجینئر سائنٹسٹ نہیں ہوتا وہ تو اس کو تو پلمبر کہتے ہیں یہ رات تو گیم بجانا پڑے گا ان کی جتری ٹوٹیاں لیک تھی نا تو آڈے آسیج ایسا رہ جائے ساری انہی لیک بن کر دیتی ہے نہ کریں اس طرح نہ کریں ریڈی سوشل میڈیا کے بات کرو میرے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے میرے ان کے مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی بھی ہے ان کا نوہ تو بنتا ہے میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں آپ نے بھی افطار کے وقت گھر کے بنے میں چپس رکھنے اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار مجھے تو بڑا مزا آتا ہے کہ بہی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پہلے 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 آپ پہلے آپ تائیون کریں کہ علماء کہتے کس کو ہیں علماء سوکی میں علماء حق کی نہیں میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں علماء حق کی وہ قرآن نے کہا ہے پہلے علماء تو بتا دے کیا ہے نہیں کہ علماء سائنٹسٹ ہیں سائنٹسٹ ہیں ٹھیک ہے انجینئر نہیں ہے انجینئر پلمبر ہے تو آج کو جو قریب ترین سائنس دانوں کے نظر آ رہا ہے وہ محمد علی ہے تو آپ اس کو مانیں پھر عالم آپ کیوں نہیں مانتے اس کو پلمبر کیوں کہہ رہے ہیں آپ بریلویاں دیگری دیوبندی نہیں مانتے دیوبندی نہیں مانتے سائنٹسٹ آپ اس کو ایک سائنس کے چھوٹی سی برانچ تو کہہ سکتے ہیں اچھا لیکن کہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے بغداشی والوں سے کہ انہوں نے یوٹیوب بنائی ہے اور اجمیر شریف والے اس سے بڑی غلطی کر گئے کہ کیمرہ بنا گیا آپ کو دے گئے اور بریلی شریف اور دیوبند نے مل کے جو انٹرنیٹ کا کنیکشن لانچ کیا دنیا میں ٹیکنالوجی عام کی اس کی وجہ سے ان کے فرقوں کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں بس نکل گئی ہوا تو پھر تو آپ کے پاس اس ملک میں ڈگری والے بہت سارے لوگ ہیں خاص شکل ہاں انجینر صاحب یہ کہ گل کر دیتی نا نا تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نمات چہرے ہیں نا عجیب و غریب قسم کی گونے پین کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں گرم تولیے ان کے موں کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جللہ و صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے انجانے میں ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم پندرہ سو سال سے اپنے بزرگاں نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت نہ آپ کے بہاری مسلم سے ثابت کہہ پندرہ سو سال گیارہ سو سال کیا کرو اور نال عدیس سنایا کرو بہاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا یہ میں اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپے کو پسند کریں گے تو سیدے بالہ لے ہو پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے پرانوں کے تو آپ منکر ہو تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں